اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ مہا ید بھیسڑ جنگ کی شروعات ہو گئی ہے اسے اگر مہا ید بھی کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا اسرائیلی سینہ نے سیا ملیسیا ہزباللہ کے ٹکانوں کو نسانہ بنا کر رویوار تڑکے لیبنان میں ہوائی حملے کیے جس کے کچھ دیر بعد ہی ہزباللہ نے بڑی سنکھیا میں ٹرون داگ کر اسرائیل پر حملہ کیے جانے کی گھوشڑہ کی اسرائیل کے رچھا مندری یو آو گیلنٹ نے گھریلو مورچے پر ویسے سستیدھی کی گوشڑہ کی ان حملوں کے کارڑ چھیتر میں ویعاپک پیمانے پر ید چھڑنے کا خطرہ پڑ گیا ہے اور اسے گاجہ میں ید ویرام سمجھوتے کے پریاس کے ویپل ہونے کے چانس بڑ گئے ہیں رویوار کو یعنی آج دن میں ایسا لگا کی دونوں پچھوں کے بیچ گولہ باری بند ہو گئی ہے اور دونوں پچھوں نے اپنے حملوں کو سین ٹھکانوں تک سمیت کر دیا لیکن اس کے بعد آئی خبر کے انصار استطیع تناو پڑ بنی ہوئی ہے ابھی یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ حملوں میں جان مال کا کتنا نقصان ہوا ہے اسرائیلی سینہ نے ایک بیان جاری کر کہا ہے کہ حزباللہ اسرائیلی چھیتر کی اور میزائل اور راکٹ داگنے کی تیاری کر رہا ہے اس کے کچھ دیر بعد ہی حزباللہ نے رویوار صبح کوشڑہ کی کی اس نے بیروت میں اس کے سیرز کمانڈر فواد سکر کی ہتیا کا بندلہ لینے کے لیے بڑی سنکھیا میں ڈرون داگ کر اسرائیل پر حملہ کیا ہے یہ حملے ایسے سمیہ میں کیے گئے ہیں جب مصر حماس کے خلاف اسرائیل کے ید کو سماپت کرنے کے لیے نئے دور کی وارتہ کی میجبانی کر رہا ہے حزباللہ نے کہا ہے کہ گاجہ میں ید ویرام سمجھاتا ہونے پر وہ ید روک دے گا بتا دے ایران حماس اور حزباللہ کے علاوہ سیریا، ایراغ اور یمن میں بھی چرمپنتیوں کا سمرتن کرتا ہے جن سب کے ان سنگرز میں سامیل ہونے کی آسنکہ ہے اسرائیل کے پردان منتری بنجامین نتدہائیو نے ایک کیبینٹ بیٹک کی شروعات میں کہا کہ سینہ نے اتری اسرائیل کو نیزانہ بنا کر داگے گئے ہجاروں راکٹ کو نشٹ کر دیا ہے اور انہوں نے ناغریکوں سے ہوم پرنٹ کمانڈ کے نیردیسوں کا پالن کرنے کا آگرہ کیا ہے انہوں نے کہا ہم اپنے دیش کی رچھا کرنے اتری اسرائیل کے لوگوں کو ان کے گھروں میں سرچت واپس پہنچانے تتہ اس سرل نیم کو برقرار رکھنے کے خاطر ہر سنبھو پریاز کرنے کے لئے تت پر رہے جو کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچائے گا ہم اسے نقصان پہنچائیں گے لیبنان میں اسرائیلی ہوایی حملوں کے بعد تیل عویو کے باہر استیت اسرائیل کے بین گوریان انتر راشتی ہوایی اٹھے پر شبہ سات بجے اڑانوں کا پریچارن بحال ہو گیا اسرائیل کے ہوم فرنٹ کمانڈ نے اتری اسرائیل میں الٹ کا استر بڑھا دیا تتہا لوگوں کو آسرہ استروں کے پاس رہنے کے لئے پروتسائیت کیا اسرائیلی سین پروکتہ لیفٹیننٹ کرنل نداؤ سوسانی نے کہا کہ ہزماللہ کا ارادہ اتری اور مت اسرائیل میں لچوں کو نسانہ بنانے کا تھا انہوں نے کہا شروعاتی آقلن میں اسرائیل میں بہت کم نقصان ہونے کی جانکاری ملی ہے لیکن سینہ ہائی الٹ پہ ہے انہوں نے کہا کہ رویوار کے حملوں میں لگ بک سو اسرائیلی ویمانوں نے حصہ لیا لیبنان کے سواست ونترالہ نے بتایا کہ دچری لیبنان میں اسرائیلی حملوں میں دو لوگ گھائل ہوئے ہیں لیبنان کے ناغرک سرچہ عدکاریوں نے بتایا کہ گھائلوں میں سے سترہ ورسی ایک سیریائی ناغرک کو اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے اس کے علاوہ حزباللہ سے سمبند رکھنے والے عمل سمو نے بتایا کہ اس کا ایک لڑاکہ ایک کار پر حملے میں مارا گیا اس بھی حزباللہ نے کہا کہ اس نے اسرائیل میں کئی جگہوں پر 320 سے ادھک کتیوسا راکٹ اور بڑی سنکھیا میں ڈرون دا گئے ہیں اس نے کہا کہ ابھیان کے تحت اس نے ایک اہم اسرائیلی سین اسطل کو نسانہ بنا کر حملہ کیا ہے اور اس اسطل کے سمبند میں بعد میں جانکاری دی جائے گی ساتھی دسمن کے کئی جگہوں اور بیرکوں اور آئرن ڈوب منچوں کو بھی نسانہ بنایا گیا اس نے کہا کہ یہ حملے پچھلے مہینے بیرود کے دچھڑی اپنگروں میں ہوئے حملے میں سمو کے سیرز کمانڈر حوات سکر کی ہتیا کے جواب میں دیا گیا ہے بعد میں حزباللہ نے جوابی حملوں کے پہلے چڑکی سماپتی کی گھوشڑا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اسے اسرائیل میں اور بھی بھیتر تک حملہ کرنے کا موقع ملے گا بعد میں جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ آج کے لیے سین ابیان پھرا ہو گیا ہے سمو نے کہا کہ اس کے دوارہ داگے گئے سبھی بھی سپوٹک برون نے اپنے لچھوں کو بھیدہ حالانکہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے ڈرون داگے گئے اس نے اتری اسرائیل اور اسرائیل کے کبچے والے گولان ہائٹ میں 11 ٹکانوں بیرکوں اور سین ٹکانوں کو نسانہ بنانے کی بات کہی ہے اس نے اسرائیل کے اس دعوے کو بھی خارج کر دیا ہے کہ اسرائیل کے پہلے کیے گئے حملوں کے کارٹ اس بلہ جوڑدار حملہ نہیں کر پایا بتا دے اس سے پہلے اسرائیلی سینہ کے پروکتہ ریئر ایڈمیرل ڈینیل ہاغری نے کہا کہ دچھڑی لیبنان میں درجنوں یدھک ویمانوں نے لچھوں پر حملہ کیا ہے